جناب عشق کے بول سیگمنٹ شروع کریں گے دونوں ٹیموں کے دس دس نمبر ہیں غلطی ابھی تک کسی نے نہیں کی ہے یاد رہے کہ پانچ پانچ اشار پوچھے جائیں گے اور ہر شیر پر دو نمبر ملیں گے پچیس سیکنڈ ہوں گے اور ہو سکتا ہے میں پہلی لائن پڑھوں یا دوسری پڑھوں آپ نے شیر کمپلیٹ کرنا ہوگا شروع کرتے ہیں لالا موسا والوں سے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب موں میں گھل جاتا ہے شہد نایاب ہمارے ناتخوانوں کو بھی اجازت ہے ہمارے اشار جب وہ یہ شیر پورا کر لیں تو اس قومے طرز میں بھی سنا سکتے ہیں لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب موں بھی کھل جاتا ہے شہد نایاب وجد میں ہم ہو کر اے جان بے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں وجد میں ہو کر ہم اے جان بے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں جواب تو اس نے دیا ہے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب موں میں گھل جاتا ہے شہد نایاب جان بے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اگلے شیر کی طرف چلیں گے جو کراچی والوں سے پوچھنا ہے تُو ہے خرشیدے رسالت پیارے چھپ گئے تیری زیاں میں تارے تُو ہے خرشیدے رسالت پیارے چھپ گئے تیری زیاں میں تارے جان کہتا ہے انجینئر اشار نہیں جانتے ہمارے انجینئر بھائی نے بھی جواب درست دے دیا ہے تُو ہے خرشیدے رسالت پیارے چھپ گئے تیری زیاں میں تارے انبیاء اور ہیں سب ماں پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں جناب سوال کریں گے نالا موسیٰ والوں سے میں صدقِ انبیاء کے یوں تو محبوب ہے لیکن صدقِ انبیاء کے یوں تو محبوب ہے لیکن جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوبِ خدا تم ہو جواب درست دے دیا ہے تمہارے حسنِ رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں تمہارے حسنِ رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں بہاروں کی بہاروں میں بہارِ جان فضا آئے آئے بہاروں کی بہاروں میں بہارِ جان فضا تم ہو جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ اگلا سوال ہوگا لالا موسیٰ والوں سے اور دوسری لائن پڑھنے جا رہا ہوں آپ نے پہلی کمپلیٹ کرنی ہے وہی محبوبِ خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں وہی محبوبِ خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا آئے 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 جس نے امت کے لیے رو کر گزاری راتیں وہی محبوبِ خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا جواب درست دے دیا ہے جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں وہی محبوبِ خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا آئے 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 سے سوال بہت ہی خوبصورت بڑا ہی پیارا شیر پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتے تیبا کے خار پھرتے ہیں جب آپ درست دے دیا ہے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتے تیبا کے خار پھرتے ہیں دشتے تیبا کے خار پھرتے ہیں آلہ حضرت واقعی دل کے تار چھیڑ دیتے ہیں کیا پیاری بات کی ایک طرف پھول ہیں جس کے پیچھے دنیا دیوانی ہے دنیا کی خوبصورتی کو جب بیان کیا جاتا ہے تو پھول دکھائے جاتے ہیں سینریز میں پھول ہوتے ہیں مگر عاشق کا انداز دیکھیں کہتے ہیں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں مدینہ کے سہرہ کے خار سہرہ بھی اچھا کسی کو نہیں لگتا کانٹے تو ویسی کسی کو اچھے نہیں لگتے مگر میرے محبوب کے سہرہ کے خار مجھے پھولوں سے زیادہ پسند ہے پھر پڑھیں گے شیر کمال کی بات کی ہے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتِ طیبہ کے خار پھرتے ہیں پھولے کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتِ طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشتِ طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشتِ طیبہ کے خار پھرتے ہیں کراچی مکی والوں سے سوال ہے رکھیے جیسے ہیں خانہ زار ہیں ہم رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں مول کے عیبدار پھرتے ہیں جواب درست نے دیا ہے ہائے ہائے بڑا ہی جس کو کہیں کہ خاص طور پہ جو مدینے سے واپس آئے ہیں ان کی حالتِ زار بیان کرنے والا شیر ہے یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی ہے نفس یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی ہے نفس ستم گر اُلٹی چھوڑی سے ہمیں حلال کیا جواب درست دیا ہے یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی ہے نفس ستم گر اُلٹی چھوڑی سے ہمیں حلال کیا ستم گر اُلٹی چھوڑی سے ہمیں حلال کیا سوال ہے کراچی والوں سے چمن سے پھینک دیا آشیانے بلبل چمن سے پھینک دیا آشیانے میں بلبل اُجارہ خانہ بے قص برا کمال کیا جواب درست دے دیا ہے